رائٹ سر تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو بڑی واضح سی ہوگی نو ملک صاحب کے معاملات بیٹھ کے حل کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایک منٹ مجھے دیتا ہے سر سر اب شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اس سے پہلے بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے ان کو بتایا کہ پاکستان مسلمان مسلم لیگ نواز کے اندر جو آگے این ہے نا وہ نواز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس بھی ان چیلنج جو ہمارا قائد ہے وہ میاں نواز شریف ہے اور آپ نے بہت شکریہ ان کو یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ آپ نون میں سے شین اور شین میں سے میم نکالنے کی فکر نہ کریں کیونکہ پی ٹی آئے کے اندر سے ٹی تو نکل چکا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ان کو کم از کم آئینہ دکھانے کی کوشش کی مگر میں جاتے جاتے آپ کے سوال کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتا جاؤں جہانگیر ترین صاحب کا جنہوں نے عوام کو دکھایا کہ این آروں کس کو کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے عمل کے اندر آتا ہے جب آپ کا تفتیشی بدلا جاتا ہے جب تفتیش چل رہی ہوتی ہے اس کے درمیان اس نے یہ ہمیں دکھایا کہ ڈی پیو لودرہ کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے جب سیاسی پریشر آپ بڑھائیں اس نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ عمران خان جو کہتا تھا ڈیویلپمنٹ فنڈز سیاسی رشوت ہوتے ہیں انہوں نے بلا بلا کے ایک ایک بندے کو سیواں پہ سیاسی رشوت دی ہم نے ان کو اس چیز کا شکریہ ادا کریں کہ ڈی جی آر ڈی اے جس نے رنگ روڈ کی تحقیق اور اس کمیشن کی رپورٹ کو آگے لے کے گیا اس کو انہوں نے فوراں فارق کیا اور اپنا جو سب سے بڑا پرائیم ایکیوزڈ اس میں ظلفی بخاری تھا آج اس کو جہاز میں بٹھا کے دبائی بھیج دیا تو ماشاءاللہ جانگیر ترین کو تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس کا اب جو آپ نے سوال کیا امیر بھائی کہ شباز صاحب جو ہے وہ کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں ایک نئے چارٹر کی بات کرتے ہیں تو میں اس کی جو سوچ ہے وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا اختلاف ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی سوچ تھی اس کے ساتھ دیکھیں شباز صاحب جو نئے چارٹر کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک جو پچھلے تین سال میں جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اب یہ اور آگے نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا جہاں پہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزوں کے پیچھے تظلیل ہوتی ہو سستے بزار کے باہر ان کے انگوٹھوں کے اوپر نشان لگا کے ان کو چینی ملتی ہو دوائیں دستیاب نہ ہو آٹا دستیاب نہ ہو یہاں پہ کون کون سے سکینڈل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس نظام کو بدلنا ہے تو آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے ایک نیا چارٹر بنانا پڑے گا اور جس کے جو چارٹر ہوگا اس کا جو اوور آرچنگ فریمورک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے اس جو چارٹر کا فریمورک ہوگا اس کے اندر یہ بہت بڑا انگریڈینٹ ہوگا کہ سارے جو ادارے ہیں اپنے دائرہ کار کے اندر آئینی حضورت کے اندر کام کریں اور جب یہ آپ ترمز آف ریفرنس بنا لیں گے اس کے بعد آپ فری ایلیکشنز کے اندر جا کے ایک گورنمنٹ بنائیں گے آپ نے گورننس کی بات کر دی کہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کو بیانیہ گورننس کا ہے نہیں سر بیانیہ صرف گورننس کا نہیں ہے نواز شریف صاحب نے ملک سٹنگ آرمی چیف کا نام لیا ایک منٹ جیدے میں آپ کو کنکلوٹ کروں میں کنکلوٹ کروں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ اس چارٹر کو کس فریمورک میں بنایا جائے گا اور اس کے بعد ہم ایلیکشنز کے اندر لے کے جائیں گے that is the strategy اب جو فرق ہے وہ tactics کا ہے شباز صاحب کہتے ہیں کہ ہم انگیج کر کے وہاں تک پہنچیں اور جو دوسرا جو آپ مریم صاحبہ کی ہے بڑے میاں صاحب کی جو سوچ کہہ رہے ہیں جو ہے کہ ایجیٹیشن کے ذریعے آپ اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں تو یہ tactics کا difference ہے it is not the strategy which is different میں صرف اتنا بنیادی سوچ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا تھا اور جب یہ consultation party کی صفوں کے اندر complete ہو جائے گی تو دونوں جو اپنے گروپ سے یا دونوں سوچ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے unchallenged قائد ہیں ان کے آگے پیش کر دی جائے گی وہ جو rule کریں گے وہی party کا بیانیاں ہوگا یہ جو مرضی یہاں پہ کہانیاں سناتے رہے ہیں چلیں یہ جو strategy اور tactics کا فرق ہے اس پہ میں آگے اگلے حصے میں آپ سے اس پہ میں سوال کروں گا کہ strategy اور tactics میں اتنا آسان فرق بھی نہیں ہے جو آپ نے ساندر رکھا ہے لیکن senator صاحبہ یہ دیکھ لیں نا ابھی میں حاضر جی آپ سوال کریے گا کموکا صاحب جو ہیں وہ آپ دونوں پر حسرے تھے کہ یہ ہے عمران خان کی کامیابی ہم نے دونوں کو لڑا دی آپس میں تو یہ سارا جو تانے اس وقت سینے پڑھ رہے ہیں ساری opposition کو اور noonley کو وہ آپ کی وجہ سے سینے پڑھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس ڈسکشن میں کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو اتنا یعنی اب میں کیا کہوں بہرحال لیکن جہاں تک noonley کے گروپ بندی کی بات ہے تو انٹرنل میٹرز پر بات کرنا مناسب نہیں ہے وہ ان کے پارٹی کے اپنے جو ہے اندرونی معاملہ جاتے ہیں اور کیا کون سا بیانیاں ہے گوڈ کاپ کون ہے بیٹ کاپ کون ہے اور کب وہ استعمال strategy ہوتی ہے اس پر بات نہیں کروں گی میں لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تین سال ان کو ابھی ملے ہیں اور اب تک تو جو ہے بہت ہی چیزیں اور ہوش ربا ریزلٹس آنے چاہیے تھے معاشی فیکس فگرز جو ہیں وہ بھلے وہ ڈنکے بجائیں پی ٹی آئی کے قائدین لیکن حقیقت یہ کہ پوری کابینہ فیلیور ہے نیپوٹیزم پہ چلی ہے اور یہ چوتھی مرتبہ جو ہے وزیر خزانہ چینج ہوا ہے وہ بھی بجٹ کے اندنوں میں اور اس وقت بھی جو ہے صرف ایک سال اس سال جو ہے پینتیس فیصد اضافے کے ساتھ انہوں نے دس سارب ڈالر کا کرزہ لیا ہے ہر چیز فترانے کرزے اور جندے پہ نہیں چلتی ویجن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بات یہ ہے اور یہی چیز پاکستان پیپرس پارٹی جب شہباز شریف صاحب یا تو ٹھیک نہیں تھے یا جیل میں تھے یا اور بھی کوئی ان کے بڑے مترک رہنما آ نہیں رہے تھے لاس بجٹ میں بھی لاول صاحبی تھے جو سب سے زیادہ مترک تھے اور خارجی امور ہو کشمیر کا معاملہ ہو تو ساری ریکمینڈیشن ساری چیزیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور وہ جو نوم سے اس حوالے سے بات ہی ہم نہیں رکھی تھی اس کے پائنیوز پر ایک طرح سے ہم ہی ہے کیونکہ آئین بھی پاکستان پر سپارٹین دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہے اور ایسا نہیں کہ دوسروں کو رہا دکھاتے ہیں ہم اس پر پریکٹس جو ہے یا اس کو عملی جامعہ جو ہے خود پہناتے ہیں تنقیدیں برداشت کرتے ہیں لیکن تنقید برائے تنقید پر یقین نہیں رکھتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آصفری زرداری صاحب نے بھی معاشی حوالے سے بات کی تھی کہ بھئی یہ ادارے جو اصفر کے نام پر اتقام کر رہے ہیں اور معاشی ترقی ساتھ نہیں چل سکتے اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے کہ کم سے پاکستان کا استقام یوں یقینی ہو معاشی چیزیں بہتر ہوگی تو نہ صرف ریجن میں نہ صرف داخلی چیزیں لیکن بیرونی معاملات کو بھی ہم کر سکتے خاص کریں کوویڈ ہو یہ ساری چیزیں اب صورتال پاکستان بہت ہی مشکل مرائل میں ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اور نقصان کوئی اس کو جو ہے اس وجہ سے ہر جمہورت کا آغاز ہم آئین سے کرتے آئین کی تلقید کرتے اس پر خود بھی عمل کرتے اور پیسفل جدو جدو کے عامی ہیں ہم نے اپنا کردار زبردست طریقے سے نبھایا ہے اور یہ تاریخ میں درج بھی ہے ہم نے جانے تک دیئے ہم باہر بیٹھ کر جو ایڈکٹیشن نہیں دیا کرتے نہ اتحاد چلاتے ہیں رائٹ اچھا آپ جو گورننس کی بات کی آپ نے بات کی اس پر پرائیم نیسٹر صاحب نے کل کچھ فرمایا میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد اس پر بھی ڈسکشن کریں اور مریم نواز صاحبہ نے جو کہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے